کہ سنبھل کی چندوشی کے جہاں مسجد ہے وہ کوئی پچاس سال سو سال نہیں بلکہ دو سو دھائی سو سال پرانی مسجد ہے اسے بزادہ ہے وہاں پر کوٹ کی طرف سے بغیر مسجد کے ذمہ داروں کو کمیٹی کو سنے انہوں نے ایک ایکس پارٹی آرڈر پاس کہتے ہیں وہ غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک بار تو آپ نے غلط آرڈر دیا سروے ہو گیا دوسرا سروے جب کیا آپ نے کسی اطلاع نہیں دی تیسری بات یہ ہے کہ پولیس کا یہ کام تھا کہ مسجد کمیٹی کو کانفیڈنس پہ لیتے یا وہاں کی پیس کمیٹی کو چوتھی بات یہ ہے کہ جو سروے کرنے لوگ آرہے وہ پروکیٹیو سلوگنز لگا کر آرہے ہیں وہ ویڈیو اس کا ہے پبلک ڈومین میں ہیں اور اس کے بعد جو وہاں پر وائلنس ہوا جس میں تین مسلمانوں کو گولی لگی ان کی موت ہوئی ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں یہ فائرنگ نہیں بلکہ مرڈر ہے اور جب سے بابری مسجد رام مندر کا ججمنٹ آیا جس بات کو میں پٹیکللی کہہ رہا ہوں کہ اس ججمنٹ کے بعد یہ سب چیزیں کھلیں گی اور ایک کے بعدیں کھل رہی ہیں اے ایس آئی پروٹیکٹڈ مانومنٹ سے باتیں کرنے کیا اے ایس آئی کے خانون میں نہیں ہے کہ آپ اس کا ریلیجیس نیچر چین نہیں کر سکتے کس بنیاد پر کر رہے ہیں یہ اور آپ کس بنیاد پر اپنے فیت کو دوسروں پر تھوپیں گے بھائی خانون کوئی چیز آئی نہیں ہے جس دن کوٹ میں سنوائی ہوتی ہے اسی دن آرڈر ہو جاتا ہے اس دن سروے بھی ہو جاتا ہے یہ تو 1948 میں اسے ہی ہوتا ہے بابری مسجد میں تو یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ فائرنگ نہیں ہے مرڈر ہے اور جو بھی آفیسز انوالو ہیں ان کو سسپنڈ کرنا چاہیے اور ایک سٹنگ ہائی کوٹ جیجس کے انکوائری ہونی چاہیے کہ سراسر غلط ہے ظلم ہو رہا ہے وہاں پر تو سنبھل میں ہے آپ جس پہ چاہے کر لیجئے بھائی جس پہ بھی چاہے کر لیجئے جج آپ جوری آپ سب آپ تو بچے گا کیا پھر ابھی یہ خانون بنا نہیں آپ دیکھ لیے سنبھل میں کیا ہو گیا ہے ابھی یہ خانون بنا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ بول دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ یہاں پر پانسو سال پہلے مسجد نہیں تھی اس بل میں آپ یہ بل آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیٹ کرتا ہے یہ سنبیدھان کے فنڈیمنٹل رائٹ کا ٹوئنٹی سکس کا گریو وائلیشن ہے اور اسی لیے وف کو بچانے کے لیے نہیں لائے جا رہا ہے یہ وف کو ختم کرنے کے لیے اور بوٹ کو اس سے پہ پوسٹ آفیس بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو جو وف کی پراپٹی ہے وہ گورنمنٹ کی دیوی نہیں ہے اس کو مسلمانوں کی گاڑے خون کی کمائی ہے تو آپ اس کو چھیننا چاہ رہے ہیں اور اتنا ہی مقصد ہے سرکار کا آپ دیکھ رہے ہیں سنبھل میں کیا اور ایسے ہی اور واقعات ہوتے رہیں گے شکریہ